اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو این ادھر کانٹورنگ کلاس اگر آپ نے لاسٹ والی کلاس نہیں دیکھی تو دیکھ لیجیے گا جس میں میں نے آپ کو فیسز بتایا تھے کہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ فیسز کے اوپر آپ کانٹورنگ بغیرہ کیسے کر سکتے ہیں اور یہاں پر ایک یونیورسل میتھرڈ بھی بتایا تھا میں نے کانٹورنگ کا ٹھیک ہے لیکن یہ جو کانٹورنگ تھی نا یہ فیس کی فورہیڈ کی سائیڈز کی کانٹورنگ تھی اور آج ہم کرنے والے ہیں نوز کی ک ایمپورٹنٹ ہوتی ہے اسی طرح سے نوز کی کانٹورنگ بھی بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتی ہے ابھی جو کانٹور ہوتا نا وہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کا نوز کٹ جائے گا یا فیس کٹ جائے گا ڈیفرنٹ ہی نظر آنے لگ جائے گا یہ صرف ہم نے ایک الیوین کریٹ کرنا ہوتا ہے صرف تھوڑا سا آپ نے شیڈ دینا ہوتا ہے تاکہ جو زیادہ ویزیبیلٹی ہے آپ کے ایکسٹرا فیس کی یا ایکسٹرا نوز کی وہ تھوڑی ہائیڈ ہو جائے اور پ آپ شو کرنا چاہ رہے ہیں صرف وہی شو ہو یہاں پہ میں نے ایک پیپر بھی پرنٹ کر کے رکھا ہے کیونکہ میں نے اپنے فیس پہ مائیکرون نیڈلنگ کروایا یہ بھی ایسی لیے میں اپنے فیس پہ بھی میک اپ یوز نہیں کر رہی ہے میرا فیس جو ہے وہ تھوڑا سا آئیکن ہو ہیلنگ بارے پروسیس میں چل رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ تب تک میں ان پیپرز کا سہارا لے کر آپ لوگوں کو کلاسیز دیتی رہوں تاکہ ہماری کوئی کلاس میس نہیں ہو جائے یا ہمارے پر بات کریں گے آپ کو پتہ یہ سب کے نوز ایک جیسے نہیں ہوتے نا ہرے کا نوز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اب یہ والا نوز آپ دیکھو سمال اینڈ شورٹ نوز یہ ہے ہمارے پاس لونگ بٹ نیرو نوز نیرو نوز کیا ہوتا ہے کہ یہ والا ایریا تھن ہوتا ہے نا آپ نے دیکھا کہیے ہوں کہ یہ والا ایریا بہت ہی ساتھ لگا ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے ترنڈ اپ نوز جس میں یہ والا ایریا کافی وائیڈ ہوتا ہے یہ جو فرنٹ والا ٹپ ہوتا ہے ہم اس کے بعد ہمارے پاس ہوتا ہے ایکوالائن نوز جس میں آپ کا یہاں پر بون کا تھوڑا سا بامپ ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہوتا ہے بلبوس نوز جس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ نوسٹریلز آپ کے کافی وائیڈ ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہوتا ہے اسمیٹریکل نوز اب یہ اسمیٹریکل نوز کیا ہوتا ہے کہ ایک نوز کی سائیڈ آپ کی بلکل سٹریٹ ہوتی ہے دوسری یا تو ہلکی سی باہر کو ہوتی ہے یا پھر ہلکی سی اندر کو ہوتی ہے لائک نوز کی یہ والی سائیڈ اور یہ والی سائیڈ تھوڑی سی انبیلنس ہوتی ہے سیم نہیں ہوتی ہے فتہ نہیں آپ نے کبھی میری ویڈیوز میں بھی ایسا وار سے دیکھا ہوگا یا نہیں آپ نے کبھی نوٹس کیا ہوگا یا نہیں میرے پاس بھی ایسے میٹریکل نوز ہیں میری نوز کی ایک سائیڈ پہ کونٹورنگ بلکل سیدھی لگتی ہے لیکن دوسری سائیڈ پہ جب میں ایسے سیدھی کونٹور لگاتی ہوں تو یہ والا ایریا ہلکا سا باہر آتا ہے تو آج ہم دیکھیں گے کہ ہم نے ان نوزیز پہ کونٹور کیسے کرنا ہوتا ہے تاکہ ہم اپنے نوز کی شیپ کو تھوڑا سا بیٹر بنا سکیں فیس کے اوپر جو کونٹور تھا وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ابھی جو پروڈکٹ ہم یوز کر سکتے ہیں کونٹور کے لیے وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گی کہ کیا کیا چیزیں آپ کیسے کیسے یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو ہم شیپ پہ دیکھ لیتے ہیں اب یہاں پر اگر آپ کا نوز ہے سمال تو آپ سمال نوز پہ دیکھو ہم نے بالکل سیدھی سیدھی لائن ڈرو کرنی ہوتی ہے سیدھی لائن کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس جیسے سپوس یہاں پر آپ کے آئی بروز آ رہے ہیں تو سمال نوز کو تھوڑا سا بگ اور لونگ شو کرنے کے لیے آپ یہاں سے اپنی کونٹورنگ کی لائن کو ہلکا سا ایسے کر کے اپنے آئی برو کے نیچے بھی اگر لے کر چلے جاتے ہیں تو ابھی آپ کی نوز کا شیپ جو ہے وہ تھوڑا سا لونگ لگتا ہے ٹھیک ہوگیا اگر آپ اپنے نوز کو تھوڑا لونگ شو کرنا چاہتے ہیں آئی برو کے نیچے سے لائن دے کر آئیں بلکل سٹریٹ اور یہ جو ہمارا نوز کا ٹپ ہوتا ہے نا لائن ہم نے بلکل سٹریٹ اس ٹپ کے اوپر لے کر آنی ہے ہم نے سائیڈ کو نہیں لے کر جانی ٹھیک ہوگیا بلکل سٹریٹ سیدھی لائن آ جائے گی یہاں سیدھی لائن آ جائے گی یہاں اگر آپ کو سیدھی لائن لگانے میں مسئلہ ہوتا ہے تو آپ بلکل اپنے نوز کی جو سامنے والی بون ہے اس کے اوپر آپ ایسے کوئی سیدھا سا برش رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ایک لائن یہاں ڈرو کر دیں ایک لائن یہاں ڈرو کر دیں تو ابھی آپ کی نوز کے اوپر کونٹورنگ اچھی ہو جاتی ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں آپ کے نوز ٹرل ابھی آپ نے دیکھا یہاں نوز ٹرل کے اوپر بھی ہلکا سا شیڈ لگا ہے یہ شیڈ ہم نے صرف اسی کنڈیشن میں لگانا ہوتا ہے اگر ہمارے نوز ٹرل یہاں سائیڈوں سے تھوڑے سے باہر ہوتے ہیں زیادہ نظر آتے ہیں یا زیادہ ویزیبل ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ نوز آپ کا شورٹ ہے اور نوز ٹرل آپ کے ویزیبل نہیں ہے تو پھر آپ کو یہاں پہ یہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو پھر سیدھا اپنے نوز کے پر سیدھی لائنز ایسے لگانے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کا نوز لونگ لگے یہ سپیشلی شورٹ نوز کے لیے سمال نوز کے لیے آپ نے پھر یہ نہیں لگانا اگر آپ کا نوز ٹرل بڑا نہیں ہے اگر آپ کا نوز ٹرل ایسا وائیڈ ہے سائیڈوں سے نظر آ رہا ہے تو پھر آپ یہاں پر بھی ایسے شیڈ لگا سکتے ہیں اس کے بعد باری آ جاتی ہے لونگ نوز کی اب آپ اگر تھوڑا سا اس پیچر کو غور سے دیکھو کہ تو یہاں پلی جو لائنز ہیں نا شورٹ نوز والی وہ بلکل سٹریٹ ہے سیدھی لمبی لمبی دو لائن یہ اب یہ لونگ نوز ہے لونگ نوز اور نیرو نوز کا کیا ہوتا ہے کہ یہ لمبا بھی ہوتا ہے اور تنگ بھی ہوتا ہے سائیڈوں سے اس کو ہم نے تھوڑا چھوٹا شو کرنا ہوتا ہے اب اس کو چھوٹا شو کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں ہم لائنز تو ایسے لگا دیتے ہیں لیکن یہاں سے نا ہم بلکل ٹپ کے اوپر نہیں لے کر آتے ہیں یہاں سے ہم اس کو ایسے کر دیتے ہیں ہلکا سا راؤنڈ ایک تو یہ والا میتھڈ ہوتا ہے اپنے نوز کو کونٹور کرنے کا دوسرا میتھڈ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اگر اپنے لونگ نوز کو شوٹ شو کرنا ہے تو آپ یہاں پر تو سٹریٹ لائنز ایسے لگا دوگے اس کے بعد اب یہاں پر اس طرح سے تھوڑا سا شیڈ دوگے ایسا سرکل کی فارم میں ٹھیک ہے یہ سینٹر والا ایریا آپ اپنا چھوڑ دوگے خالی کیونکہ کئی پر بہت سٹریٹ لائنیں بھی آپ کے نوز کو اور لمبا کر دیتے ہیں تو یہ کر کے دیکھنے کا کام ہوتا ہے کہ آپ اپنے فیس پر کر کے دیکھو کیا سوٹ کونسا کر رہے ہیں اگر تو سٹریٹ لائن لگانے سے اور سائیڈوں پر نوز ٹیل کو کور کرنے سے آپ کی بات بن رہی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ آدھے آدھے ایریا میں لائن لگا کے یہاں پر ہلکا سا یوں نو ایسا سرکل بنا دو یا سائیڈوں کو صرف کور کر کے اس کو بلینڈ کر دو تو بھی آپ کا نوز کا کونٹور اچھا ہو جائے گا لیکن اگر نوز کے کونٹور کے اوپر دیکھو آپ کے یہاں پر ہماری آئی بروز ہیں تو جو لونگ والا نوز کا کونٹور ہوتا ہے اس کو آپ نے اپنی آئی بروز کے ساتھ نہیں ملانا ہوتا ہے آپ نے اوپر والا ایریا بھی تھوڑا خالی ہی چھوڑنا ہوتا ہے ادھر والے ایریا سے شروع کرنا ہوتا ہے تاکہ بہت زیادہ بھی آپ اوپر شیئر لے کر جاؤ گے تو اوپر سے بھی آپ کا لونگ لگنے لگ جائے گا کیونکہ لونگ تو ہم نے شو ہی نہیں کرنا تو اس وجہ سے ہم یہاں پر اپنی لائن کو رکھتے ہیں تھوڑا شوٹ اور یہ جیسے نیرو نوز ہے نیرو نوز کا مطلب ہے کہ یہ نوز ٹلز زیادہ ویزیبل نہیں ہوتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ویزیبل ہو رہے ہیں تب آپ یہاں نوز ٹلز پر شیئر لگا لو لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے سامنے سے نوز ٹلز اتنے ویزیبل نہیں ہو رہے ہیں تو پھر آپ کو ایسے سائٹ پر شیئر لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ نوز کی فرنٹ سائڈ ہے یہ نوز کی دوسری سائٹ یا لائک جو سائڈ بھی ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ سائیڈی ویو پہ آپ دیکھو یہاں پہ شیرڈ لگا ہے نوز سٹریل پہ لیکن یہ والے شیرڈ آپ نے صرف فوسی کنڈیشن میں لگانا ہے کہ اگر آپ کے نوز ایسے وائیڈ ہے سائیڈوں سے نا یہ والا ایریا نوز سٹریل آپ کا زیادہ بھی زیبال ہے تب آپ نے یہاں شیرڈ لگانا ہے اس کے بعد باری ہے ترنڈ اپ نوز کی اب ترنڈ اپ نوز کیا کہ جب آپ سائیڈ سے دیکھو یہاں سے ایسے کر کے اٹھا ہوا ہوتا ہے یہاں سے اٹھا ہوتا ہے سامنے سے دیکھو گے تو آپ کو ایسا چوڑا لگے گا سائیڈ سے دیکھو گے تو آپ کو ایسے اٹھا ہوا نوز لگے گا اس نوز پہ کیا ہوتا ہے کیونکہ یہ ایریا بہت زیادہ اٹھا ہوا ہوتا ہے اس کو ہم نے کور کرنا ہوتا ہے تاکہ یہ زیادہ ویزیبل نہیں ہوگی یہ بہت زیادہ اٹھا ہوا ہے اس کے اوپر اگر آپ ڈریکٹ ہائی لائٹر لگاؤ گے تو ہائی لائٹر اس کو اور ہائی لائٹ کر دے گا تو یہ زیادہ ویزیبل لگے گا تو اس نوز پہ آپ نے صرف یہ جو اٹھا ہوا ایریا پوائنٹی سا ہوتا ہے اس کے اوپر آپ نے شیئر لگانا ہے لیکن اگر آپ کو لگے کہ اوپر سے بھی جیسے ہوتے ہیں کچھ نوز تھوڑے سے یہاں سے ایسے کر کے ٹیڑے بھی ہوتے ہیں بونز ایسے کر کے بھی نکلی ہوتے ہیں کہ اگر آپ کو ایسا بھی لگے نا آپ کا نوز ہے یا ایسے ہی چوڑا آپ اس کو تھوڑا سیدھا کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے اس کو بھی اسی طرح سے سٹریٹ لائن میں کانٹور کرنا ہے دونوں سائٹ پہ آپ نے شیئر لگا دینا ہے اور اس کے بعد تھوڑا شیئر آپ کا لگے گا اس والے اینگل پہ تو آپ کا نوز ہو جائے گا بڑا اچھا کانٹور اب یہاں سے بھی دیکھو جیسے نوز ٹیل باہر ہے تو اگر آپ کو لگے نوز ٹیل زیادہ ویزیبل ہو رہے ہیں تو آپ نے یہاں نوز ٹیل پہ بھی لگا دینا ہے شیئر تو یہ ہو جائے گا آپ کا نوز کا کانٹور جتنا آپ نے اپنے نوز کو باریک شو کرنا ہے اتنا آپ نے اپنے کانٹور کو پاس پاس لگانا ہے اتنا آپ نے یہاں پہ نا سپیس کم دینا تاکہ آپ کا یہ کانٹور جو ہے آپ کا نوز جو ہے نا وہ باریک لگے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس آ جاتا وہ نوز جس کی یہ بون باہر آئی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب اگر آپ کو لگ رہے کہ ان بون آپ کی بہت زیادہ ویزیبل ہے تو ظاہر ہے اس کو تو ہم نے پھر شیئر لگانا ہے اس کو تو ہائی لائٹ کرنا ہے ہم یوزیلی کیا کرتے ہوتے ہیں نوز کے یہاں پر اگر ہم نے لگا دیا ہے کانٹور تو سینٹر میں پھر ہم کنسیلر لگا لیتے ہیں تاکہ وہ ہائی لائٹ ہو جائے لیکن جو ایسا نوز ہوتا ہے جو بمپ آئے گا اس بمپ کے اوپر بھی آپ نے کانٹور کا شیئر لازمی لگانا ہے اور جب آپ ہائی لائٹ کرنے لگو گے تو ہائی لائٹر کو آپ نے یہاں لگانا ہے اور یہاں لگانا ہے تاکہ آپ کا نوز جو ہے نا بلکل سٹریٹ اور ویزیبل لگے اور اگر نوز ٹیل بڑے ہیں تو سائیڈ پہ نوز ٹیل پہ بھی کانٹور کر دینا ہے یہ جو میں نے سینٹر میں آپ کو بتا رہی ہے نا ہائی لائٹر لگانا ہے یہ بھی میں بھی آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کیسے لگانا فی الحال ہم صرف شیپز دیکھ رہے ہیں کس شیپ پہ کیسے کانٹور ہوگا تو سائیڈ پہ اگر آپ دیکھو کہ آپ کا نوز کا بمپ آگر آ رہا ہے تو ایسے آپ جب بمپ کو شیئر دے دو گے تو پھر اتنا زیادہ ویزیبل نہیں ہوگا اب باری آ جاتی ہے یہ والی نوز کی جو بہت ہی زیادہ چڑائی میں زیادہ ہوتی ہے بہت ببلی سی نوز ہوتی ہے اس میں بھی آپ نے کیا کرنا یا تو آپ بالکل سیدھی لائنز لگا کر اس کو کانٹور کر لیں یا پھر آپ یہ والا میتھر لے سکتے ہیں کہ ہاف آف لائن آپ کانٹور کے لگا دیں یہاں پر آپ سرکل سا بنا دے تاکہ یہ ایریا آپ کا پوائنٹ ہی لگے اور اس کے بعد یہ نوز ٹیل تو کافی وائیڈ ہوتے ہیں تو آپ نے یہاں پر لازمی شیئر لگانا ہوتا ہے یہاں پر آپ اگر شیئر نہیں لگا ہوگے تو بہت چوڑا لگے گا آپ کا نوز تو اسی وجہ سے سائیڈے بھی آپ نے لازمی کور کرنی ہے اور یہاں پر بھی اب یہ میتھرڈ ہمارے دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو نوز کے اوپر بلکل سیدھی لائنیں لگا دو تو بھی نوز پتلا لگتے ہیں اس کے بعد ہوتے ہیں دو لائنیں آپ اوپڑا دا دو نیچے ہلکا سا سرکل بنا دو تو بھی آپ کے نوز کی کانٹورنگ ہو جاتی ہے اب آپ نے یہ کر کے دیکھنے ہیں اپنے نوز پر کیسا لگے گا اب یہ اسیمیٹریکل نوز ہے اب اس میں بھی کیا ہے میاک ہوتا ہے یہ والا جو ایریہ یہ آپ کا تھوڑا سا ویزیبل رہتا ہے کیونکہ آپ کے کانٹورنگ جو ہے نا وہ تو آپ کے نوز کے اوپر بلکل سیدھا آئے گی آپ اس کو اس بمپ کے اوپر نہیں لے کے جا سکتے ہیں یہ والی بھی بلکل ایسے سٹریٹ آئے گی یعنی دیکھیں نا میں اپنی کانٹورنگ ایسے ہی کر دیوں سٹریٹ اس کے بعد یہ جو بمپ ہے نا ایک سائٹ پر تھوڑا ویزیبل ہوتا ہوتا ہے لیکن اب اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے نا اس کو ہم زیادہ ہائیڈ نہیں کر سکتے کیونکہ بھی اس ملٹریکل نوز ہے اس کے بعد اگر تھوڑے سے نوز کبھی ایسا رگے تو میں یہاں پہ بھی اپنا کانٹور کر لیتی ہوتی ہوں ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہمارا نوز کا کانٹور کہ ہم نے اپنے فیس کے اکورڈنگ اپنے نوز کی شیپ کے اکورڈنگ اس کی کانٹورنگ کیسے کرنی ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد میں آپ کو تھوڑا سا پیپر کے ساتھ ہی گائیڈ کر کے ذرا ابھی آئیڈیا دے رہی ہوں کہ آپ نے کیسے کیسے کانٹورنگ کرنی ہے یا کیسے شیئر لگانے ہے میں نے کچھ پیپر ہی پرنٹ کیا ہے تاکہ میں آپ کو پیپر سے ہی بتا سکوں اب یہ کانٹورنگ میں اور جو برونزی ہوتی ہے ان میں بھی ڈیفرنس ہوتا وہ بھی میں آپ کو بعد میں انشاءاللہ بتاؤں گی اب میں آپ کو صرف یہ بتانے والی ہوں کہ یہ جیسے ہمارے پاس ایک سامنے لائک یوں نو ہیومن نوز ہے جو دوسرا تھا وہ تو ڈرائنگ تھی نا اس میں اگر آپ دیکھو یہ ایسے نوز کی چڑھائی ہے ٹھیک ہے یہ اوپر سے بھی آپ نوز دیکھ لو یہاں سے بھی اب نوز کے پر جب کانٹورنگ کیوئی ہے یہ سائیڈ سے ہم نے لگا دی لائن ابھی کیونکہ اس نوز کی لیندھ اچھی ہے یہ بہت زیادہ کوئی شورٹ نوز نہیں ہے اسی لئے ہمیں یہاں سے کانٹورنگ کو اوپر لے کر جانے کی ضرورت نہیں ہے اگر ہم بہت اوپر ایسے لے کر جائیں گے آئی برو کے نیچے تو پھر ظاہر ہے یہ ایکسٹرا لونگ لگنے لگ جائے گا تو صرف شورٹ نوز کے لئے آپ کو اس کو اوپر لے کر جانا ہے جو آپ کے ریگولر نوز ہیں اس میں آپ نے یہی سے ایسا سٹارٹ کر دینا لائک آپ یہاں سے رکھ سکتے ہو کہ یہ آپ کا آئی کا کورنر ہے بلکل ایسے اس کے سامنے سے آپ نے کانٹورنگ سٹارٹ کرنی ہے سیدھی سیدھی آپ دو لائنز لگا دو لائک 11 بنا دو جتنا آپ کو پتلا نوز چاہیے اتنی لائنز آپ کی پاس ہونی چاہیے ہلکا سا آپ کو اگر لگ رہے یہ والا ایریا آپ کا تھوڑا ایکسٹرا نیچے ہے یا یہ تھوڑا زیادہ ویزیبل ہے تو اس کو بھی آپ ایسے ہلکا سا شیئر دے سکتے ہو تاکہ یہ بھی کم ویزیبل ہو اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کو آپ نے بلینڈ کر دینا ہے یہ جو سینٹر میں آپ کو وائٹ ایریا نظر آ رہا ہے یہ ایکچولی میں کنسیلر ہوتا ہے لائٹ کلر کا اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لئے لگاتے ہیں ہائی لائٹ مطلب تھوڑا سا زیادہ یہ چمکے زیادہ ویزیبل ہو زیادہ نظر آئے تو جب یہ والے ایریا دارک ہو جائیں گے صرف یہ ہی وائٹ والا ایریا زیادہ نظر آئے گا تو خود ہی ہمارا نوز جو ہے وہ سلم لگے گا اس کے بعد جب بھی آپ سائیڈوں پر کنسیلر لگاتے ہیں تو ظاہر آپ نے اس کو پاوڈر سے سیٹ کرنا ہوتا ہے پاوڈر سے نیٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ کو کچھ ایسا ریزلٹ ملتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ نوز ہے یہ ریزلٹ ہے اب نوز تو ادھر ہی ہے لیکن ہم نے کیا کیا ہے تھوڑا سا یوں نوز کر دیئے کہ نوز سلم ہے کیونکہ اب ہمارا دھیان اس والے پہ نہیں جا رہا نا وائٹ والے ایریا پہ کم جا رہا ہے یہ جو براؤن براؤن ایریا نا یہاں سے ہمارا دھیان زیادہ جا رہا ہے جو پاوڈر والا ایریا تھا جہاں پہ پاوڈر سے سیٹنگ کی ہوئی ہے وہ تھوڑا سا ابھی بلر ہو گیا ٹھیک ہے ایک یہ ہو جاتا ہے میتھڈ ہمارے پاس نوز کو کونٹور کرنے کا اب یہ جو میتھڈ میں آپ کو بتا رہی ہوں نا آپ نے اس کو پریکٹس کرنی ہے پریکٹس کرو گے تو ہی آپ کو یہ اچھے سے سمجھ آئیں گے اگر آپ پریکٹس نہیں کرو گے نا تو یہ میری جو اتنی ساری محنت ہے نا اس کا بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ جو میں پیپر پرنٹ کر کر کے آپ کو سمجھا رہی ہوں نا کرنے کے لیے ٹھیک ہے اب یہ بھی ایک ہمارے پاس نوز کونٹور کا ایکزیمپل ہے میں نے دو چڑھ ڈیفرنٹ ایکزیمپل آپ کے لیے پرنٹ کیے تھے تاکہ آپ کو اچھے سے آئیڈیا ہو جائے کہ آپ نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہ وہ ایکزیمپل ہے جس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ والا ایڈیا جو ہے نا یہ جا کر مل رہا ہے آئی برو سے یہ ڈوٹیڈ لائن آپ کو نظر آ رہی ہے ڈوٹیڈ لائن کے نیچے یہاں سے یہ براؤن سا شیڈ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے یہ ہوتے جو شوٹ کونٹور ہوتی ہیں نا شوٹ والی نوز ہوتی ہیں ان کا کونٹور کہ پورا آپ نے ایسے آئی برو کے پاس سے لہا کر ایسے سٹریٹ لائن لیانی ہے آئی برو کے پاس سے لہا کر سٹریٹ لائن لیانی ہے ٹھیک ہے اب یہ جو سٹریٹ لائنز ہیں نا ان کو ہم کیا کہتے ہیں شیڈو ڈاؤن نوز ٹرل اینڈ ایکسٹینٹڈ ڈاؤن در ٹپ ٹھیک ہے یہ جو لائن ہے یہ ایکچولی میں ہوتی ہے ہماری نوز کونٹور کی لائن جن کو سایڈو سے لگاتے ہیں اوپر سے سٹارٹ کرتے смотрите نیچے لاکر اینڈ کر دیتے ہیں شیڑڈنگ پروڈکٹ شیڑڈنگ پروڈکٹ کیا ہے چل آپ نے یہاں پر لائن لگائی ہے اس کو آپ نے بلنڈ کر کے پیچھے کو لے کر جانا ہے نوز کی سائٹ پہ اس کو آپ نے بلنڈ کر کے اوپر نہیں لے کر آنا اس کو پیچھے لے کر جانا ہے پیچھے والی سائٹ پہ یہاں سے بھی سارا شیڑٹ جو آپ لگاؤگئے وہ ادھر والی سائٹ پہ آ جائے گا اس کے بعد یہ ہائی لائٹر کا پوائنٹ ہے یا سیدھا آپ یہاں پر بیلکے جو لائن کنسیلر جبength کا سکتے ہیں چھوٹی سی کنسیلر کی لائن اس میں چورے doors لگایا ہی اس کو پہلائیٹیاں�나 ہے ھین دونوں سائیٹ بھی کہ آپ کا لگے گا پھر آپ کنٹرول کا شیپ بڑھا بڑا چھے کر legal یہاں دیکھو دیکھو سائیڈوں پر وقت رب ریسی روجاتش ہے اچھے اس لگتے ہیں تو یہی وہ ایریا کہ جہاں پر آپ کا پاوڈر لگے گا پاوڈر لگے یہ والا ایریا تھوڑا سا ایسا بلر ہو جائے گا یہ ایریا تھوڑا کم ویزیبل ہوگا تو یہی والا صرف زیادہ ویزیبل ہوگا اور اس میں آپ کی کونٹورنگ نظر آئے گی ٹھیک ہو گیا اب ہوپلی آپ کو یہ والی اگزیمپل بھی اچھے سمجھ آگئی ہوگی کہ نوز کو کونٹور کیسے کرنا کیونکہ فیس کا کونٹور رہنا آپ کو بتا دیا تھا تو آج صرف ہم نے نوز کا کونٹور سیکھنا تھا اب یہاں پر یہ ایک اور پیپر ہے جس کے اوپر آپ کو یہاں لکھا نظر آ رہا ہوگا کونٹور برونزر اور ہائی لائٹر یہ تینوں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں کونٹورنگ اور برونزنگ جو ہے نا وہ سیم نہیں ہوتی ہے ہائی لائٹر اور جو دوسرا ہم شائن کے لیے ہائی لائٹر یوز کرتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں یہ ہائی لائٹر ہوتا ہے برائٹن اپ کرنے کے لیے یہ والا ہائی لائٹر جو ہم یوز کرتے ہیں یہ ہم کنسیلر کا یوز کرتے ہیں لائٹ شیڈ کنسیلر کا تاکہ ہم اپنے کچھ ایریاز کو نا پرومیننٹ کر سکیں اب اس سب سے پہلے اگر آپ کونٹور دیکھو کہ کونٹور کہاں ہوتا ہے انڈر چیک بونز سائیڈز آف نوز انڈر چیک بونز کیا ہے یہ جیسے ہماری بونز آتی ہے نا اس کا انڈر یہ دیکھو یہ والا ایریاز آتا ہے ہمارے چیک بونز کا اس کو آپ یہاں سے دیکھو کہ یہ ایسے نوز کے پاس سے یہاں جا رہا ہے اور یہاں ایر کا جو سینٹر والا ایریہ ہوتا ہے نا یہ یہاں سے یہاں آ رہا ہے یہ ہے ہماری چیک بونز کا انڈر والا ایریہ جہاں پر ہم کونٹور کرتے ہیں تاکہ یہ ایریہ شیڈ میں چلا جائے اس کے بعد جو برونزر یوز کرتے ہیں اب آف کونٹور انڈر چیک بونز یہ دیکھو یہ جہاں ڈوٹس لگے ہوئے نا یہ ہم نے برونزر یوز کرنا ہے یہ ہماری بون ہے یہ بون کا نیچے والا حصہ یہ بون ہے تو بون کے اوپر ہم یوز کرتے ہیں برونزر اور بون کے نیچے ہم یوز کرتے ہیں کونٹور اس کے بعد ہے ہمارا ہائی لائٹر آپ کو نظر آ رہا ہوگا نا یہ دوکھو آنکھوں کے نیچے والا ایریہ ہائی لائٹ کرنے کے لئے ابھی آپ نے کافی سارے برائیڈل میکپ پر بھی دیکھا گئے یہ ایریہ کتنا پرومیننٹ ہوتا ہائی لائٹ ہوتا ہے نوز کے اوپر بھی آپ دیکھو یہاں پہ بھی ہائی لائٹر لگاتے ہیں تاکہ نوز سلم لگے چن کے اوپر بھی ایسے ہائی لائٹر لگاتے ہیں فور ہیڈ پہ بھی لگاتے ہیں تاکہ یہ ایریہ تھوڑے سے زیادہ پرومیننٹ وائٹ اور نیٹ اور کلین لگے اب یہ ہائی لائٹر لگاتے کس کے ساتھ ہیں یہ ایکچول میں ہوتا ہے کنسیلر لائٹ ہیڈ کا کنسیلر اب یہاں پر سکن کا کلر دیکھو وہ تھوڑا ڈارک ہے ڈل ہے لیکن ہائی لائٹر کا کلر جو یوز کیا گیا وہ لائٹ یوز کیا گیا تاکہ اس ایریہ کو اچھے سے پرومیننٹ کیا جا سکے اچھے سے ہائی لائٹ ہو سکے سیم ہائی لائٹر فور ہیڈ پہ ہے سیم نوز پہ ہے اور سیم ہائی لائٹر ہی چین کے اوپر ہے اور جو کونٹور کا کلر ہوتا ہے یہ ایکچولی میں براؤن کلر نہیں ہوتا یہ تھوڑا کول ٹون میں ہوتا ہے جیسے آپ کہلو ہلکا سا گریش ٹون آ رہا ہوتا ہے اس کے اندر جیسے آپ وائٹ کلر کو اور بلیک کلر کو اگر کسی اینگل میں آ کر مکس کرنا شروع کر دو تو وہ ایک ٹائم کے بعد آپ کو گریش ٹون مل جاتا اس کا تو جو ہمارا شیڈڈ والا ایریہ ہوتا ہے جو ہم نے کونٹور کرنا ہوتا ہے وہ ایکچولی میں ہم کرتے ہیں کول ٹونز کے ساتھ یہاں پہ میں آپ کو ویڈیو پہ بھی اوپر پچر بھی آپ کو دکھاتے ہوں یہ پچر بھی آپ دیکھو یہ آپ کو پچر میں سے صاف نظر آ رہا ہوگا یہ تھوڑا سا گریش ٹون ہے یہ پاوڈر بھی سیم اسی طرح کا ہوتا ہے کونٹور پاوڈر جو ہے اور سیم اسی طرح کا کریم بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو کونٹوری ہے نا اس کے لیے آپ کوئی کریم والی پرڈکٹ بھی یوز کر سکتے ہو آپ کوئی لیکوڈ والی پرلک بھی یوز کر سکتے ہو آپ پاوڈر والی بھی یوز کر سکتے ہو لیکن اسی طرح سے سکن کی اکورڈنگ اگر بہت ڈرائی سکن ہے تو پھر کریم یا لیکوڈ لے لو اگر بہت اویلی سکن ہے تو پھر پاوڈر والا کونٹور لے لو سیم اسی طرح سے باقی چیزیں آ جاتی ہیں برونزر بھی اور ہائی لائٹر وغیرہ بھی اگر بہت زیادہ ڈرائی سکن ہے تو کریم اور لیکوڈ والا برونزر لے لو بہت زیادہ اویلی سکن ہے تو پھر پاوڈر والا برونزر لے لو اب یہ ہائی لائٹر تو ہم نے کنسیلر کا یوز کرنا ہے نا تو یہ تو آپ کو کنسیلر ہی لینا پڑے گا لیکن جو دوسرا شائن کے لیے ہم ہائی لائٹر یوز کرتے ہیں نا وہ کریم میں بھی آتا ہے لیکوڈ میں بھی آتا ہے وہ ہائی لائٹر پاوڈر میں بھی آتا ہے تو یہ جو کلر آپ نے مطلب سیلیکٹ کرنے ہوتے ہیں نا یا آپ نے اپنے سکن کے اکورڈنگ سیلیکٹ کرنے ہوتے ہیں کہ آپ کی سکن کیسی ہے تو اس کے ساتھ آپ کو کونسے کلر یوز ہوں گے اب میں نے جیسے یہاں پر ایک یہ والا پیپر بھی پرنٹ کیا ہے جس کے اوپر آپ کو سکن کے اکورڈنگ کلرز کی سمجھ آئے گی اس پیج کے اوپر اگر آپ دیکھو گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا یہ جو سارے کلرز یہاں یوز کیا ہے میں نا یہ سیم کلرز ہیں تینوں جو ہینڈز ہیں تینوں پر سیم کلر یوز کیا ہے میں لیکن آپ دیکھو اس سکن کے اوپر جو کلر ہیں وہ ڈیفرنٹ نظر آئیں گے اس سکن کے اوپر کلر ڈیفرنٹ نظر آئیں گے اس سکن کے اوپر کلر ڈیفرنٹ نظر آئیں گے تو اسی وجہ سے جو آپ نے کلر یوز کرنا ہوتا نا یا جو آپ نے کلر سیلیکٹ کرنا ہوتا وہ آپ نے اپنی سکن کلر کے اکورڈنگ سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے ابھی یہ ڈارک والی سکن کے اوپر آپ یہ کلر دیکھو کتنا وائٹ لگ رہا ہے اس سکن کے اوپر آپ یہ کلر دیکھو میچ ہو رہا ہے اس سکن کے اوپر آپ یہ کلر دیکھو براؤن میں جا رہا ہے تو ہر سکن کے اوپر کلر جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ لگتا ہے اس کے اوپر ڈارک کلر دیکھو بلیک والا جو ہے یہ ڈارک کلر جو ہے وہ ڈیفرنٹ لگ رہا ہے تو اور آپ نتیارے ہو گا متوہلہ بنیسے کو تنیارے ہو گا متوہلہ بنیسے کو لگا تو جدا پہ چکل کےzer آنے سے پیچر ہے اپنی سکن جتنی آپ کی صورتن ہے تو آپ کو لائٹ کلرز کے برونزر یا کنٹور یوں کرنے ہیں لیکن جتنی آپ کی ڈالک سکن ہے اور کن کے برونزر یا کنٹور وغیرہ یوں کرنے ہوں اگرپیٹس کرنے ہوں تھی کچھ بھی میں آپ کو جو ساتھ دکھا رہی ہو ساکر آپ کو کون کونسے کلرز جاتے ہیں اور کیسے کیسے جاتے ہیں اب یہ میرے پاس ایک اگزیمپل ہے جس میں یوز کیا گیا ہے کونٹور ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ دیکھو پلین ہے سکن یہاں پر آپ دیکھو ہلکا سا کونٹور یوز کیا ہوئے اس کے بعد اس کو برونزر بھی یوز کیا ہوئے تو دیکھو کتنی اچھی اس میں شارپنیس اور ڈیپٹ آگئی ہے ابھی آپ میں سے کافی سارے لوگوں کو لگتا ہوگا کہ کونٹورنگ اور برونزنگ ہم یوز کیوں کرتے ہیں آپ کے مائنڈ میں بھی ایسا ہوگا کہ یوز کیوں کرتے ہیں اب دیکھو اگر فیس کے اوپر ہم نے فاؤنڈیشن لگا دیا اب جو نیچرل فیس ہوتا ہے نا اس کے اوپر جیسے کہیں نشان ہوتے ہیں کوئی دانہ آگیا کوئی اکنی آگئی کوئی پیگمنٹیشن ہوگئی کوئی ڈارک سپورٹ وغیرہ ہوگیا نیچرل فیس کے اوپر یہ ساری چیز ہوتی ہیں ہر چیز جو ہے نا وہ ہائیڈ ہو جاتی ہے بلکل ایسا آٹے کے جیسا نا سادہ سا فیس ہو جاتا آپ کا تو ہم نے اپنے فیس کے اوپر وہ جو نیچرل ہمارے فیچرز کے شیرڈ ہوتے ہیں نیچرل ہی ہمارا فیچر کا فیس کا جو فیچرز ہے وہ ویزیبل ہوتے ہیں یہ نظر آ رہے ہوتے ہیں فاؤنڈیشن سے وہ ہائیڈ ہو جاتے ہیں تو ان کو واپس لے کر آنے کے لیے واپس اپنے فیس کو تھوڑا سا شو کرنے کے لیے اس کی جو لین تھوڑی بنانے کے لیے یا پھر آپ کہہ لو اس کو تھوڑا سا چیزل بنانے کے لیے ہم کونٹورنگ یا برونزنگ کرتے ہیں تاکہ جو نیچرل شیرز تھے ہمارے فیس پہ جو فاؤنڈیشن سے ہائیڈ ہو گیا وہ واپس آ جائیں ابھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کونٹورنگ اچھی لگتی ہے لیکن یہاں پر آپ کی اتنی زیادہ نہیں ہے تو آپ فیک بنا سکتے ہو ویزیبل ایسا ہی ہوگا کہ آپ کی اپنی ہے تو یہ جو کونٹورنگ اور برونزنگ ہوتی ہے نا برونزر تو سپیشلی اسی لیے یوز کیا جاتا ہے کہ شیرڈ واپس آئے ہیں آپ کے فیس کے اوپر کہ آپ کا فیس بالکل وائٹ وائٹ نہیں لگے اور جو کونٹورنگ ہوتی ہے نا وہ اسی لیے یوز کی جاتی ہے کہ کوئی فیس کا ایریہ آپ کو کٹ کرنا آپ نہیں شو کرنا چاہے آپ کہہ تو یہ ویزیبل نہیں ہو اس کے لیے آپ کونٹورنگ یوز کر سکتے ہو تاکہ وہ کام ویزیبل ہو اب یہ دیکھو یہ بلکل پلین لگ رہا ہے لیکن جیسے کونٹور اور برونزر لگیا کہ ایسا چزرڈ سا لوک آ رہا ہے ایسا شارپ سا لوک آ رہا ہے یہاں بھی دیکھو بلکل سادھ ہے لگا اب یہاں بھی کتنی اچھی سی ایسے ڈیپٹ کریئیٹ ہو گیا ایسا لگ رہا ہے جیسے چیٹ وہ نا بہت ہی باہر آئی رہی ہے اس کے بعد یہاں بھی آپ کو میں لک دکھاتی ہوں یہاں بھی دیکھو ہلکا سا گریش ٹون لگا ہوئے یہ کونٹور کا شیڈ ہے یہاں بھی ہلکا سا گریش ٹون ہے یہاں بھی ہلکا سا گریش ٹون ہے تو جو کونٹور کا شیڈ ہوتا ہے وہ گریش ٹون میں ہوتا ہے اور جو برونزر کا شیڈ ہوتا ہے وہ براؤن ٹونز میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اب کونٹور کی بھی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اور برونزر کی بھی برونزر شیڈز دینے کے لیے یوز ہوتا ہے اور کونٹور شارپنس کے لیے یوز ہوتا ہے تاکہ آپ کے فیچرز شارپ لگیں یہ والی جو پیچر تھی نا اس میں کونٹور یوز ہوا ہوئے ہیں یہ آپ کو گری گری نظر آ رہا ہے اس والی پیچر میں آپ دیکھو گے یہ برونزر یوز ہوا ہے کیونکہ آپ کو یہاں سے براؤنش ٹون نظر آ رہے ہوں گے اب یہ دیکھو بینہ برونزر کے فیس ساتھ سادھا لگ رہا ہے اب یہ دیکھو برونزر کے ساتھ کتنا اچھا یہاں سے ایسا ڈیفائن سا لک کا آگیا تو یہ تھا جی ہمارا برونزر کا اور کونٹورنگ کا سارا لیسن ہوپفلی آپ کو اس میں سے کچھ چیزیں اچھے سے سمجھ آگئی ہوں گی اگر آپ کو لگتا کہ کوئی چیز میس ہوئی ہے یہ میں نے نہیں بتائی آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ مجھے ویڈیو کے لیے کمنٹ کر دینا پھر میں اس کا یاد تو کونٹورنگ کا تھرڈ سیشن بنا کر تھرڈ کلاس بنا کر اس میں بتا دوں گی یہ ہماری کونٹورنگ کی نا سیکنڈ والی کلاس ہے کونٹورنگ کے فرسٹ والی کلاس میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے آپ نے اگر وہ نہیں دیکھی تو وہ آپ دیکھ لینا تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ اس ایڈیا میں جو ہم نے کونٹورنگ کرنی ہے وہ کیسے کرنی ہے فیس کی آج کا جو ہمارا مین فوکس تھا وہ تھا نوز کی کونٹورنگ یہ انڈر آئی ایڈیا میں یا نوز وغیرہ پہ جو ہائی لائٹر لگتا ہے وہ یہ جو کنسیلر کا یوز کرتے ہیں کونٹورنگ برونزنگ آج کی کلاس ہماری یہ تھی میں نے آپ کو برونزر کا پتا دیا میں نے آپ کو کونٹور کا پتا دیا یہاں سکرین کے اوپر میں کچھ کلرز وغیرہ بھی چلا رہی ہوں تاکہ آپ کو نظر آجائے کہ یہ کلر جو ہے یہ کونٹور کے لیے یوز ہوتا ہے یہ والا کلر جو ہے یہ برونزنگ کے لیے یوز ہوتا ہے اور اسی طرح سے اس میں کریم والے پروڈکس آتے ہیں اسی طرح سے اس میں لیکوڈ پروڈکس بھی آتے ہیں آپ نے بس اپنی سکن کے اکورڈنگ لینے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کی ڈرائی سکن ہے پھر لیکوڈ یا کریم لے لو اگر آپ کی اویلی سکن ہے تو پھر آپ پاودر والے پروڈکس لے لو تو اس طرح سے آپ کو اپنی سکن کے اکورڈنگ چیزیں فگر آؤٹ کرنی ہوتی ہے اگر آپ نے باقی کلاسیز نہیں دیکھی ہیں تو آپ جا کر دیکھ لو تاکہ آپ کو ان ساری چیزوں کو اچھے سے آئیڈیا ہو جائے چینل کو سبسکرائب کر لو تاکہ آنے والی کلاسیز آپ میس نہیں کرو تو آپ اس چینل کا جو بیل آئیکن اس کو اون کر لینا تاکہ نیو کلاس جو آئی گی اس کے آپ کو اپ ڈیٹ مل جائے گی ٹھیک ہے اور چلتے ہیں پھر اب یہ کلاس ہو گیا ہماری ڈن ملتے ہیں انشاءال اپنی اگلی کلاس میں جس میں ہم صرف یہ ساری کلام تو ڈن ہو گیا اگلی کلاس میں بلشون کی اپلیکیشن یا پھر ہائی لائٹر کی اپلیکیشن بغیرہ کیسے کرنی ہے نا میں آپ کو وہ بتاؤں گی اور اس کے بعد پھر وہ جو فیس کو پاورڈر سے سیٹ کرنے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سیٹنگ پاورڈرز ہوتے ہیں پھر وہ کلاس ہم کریں گے آہستہ ایسا کر کے آگے تب تک کے لئے آپ یہ کلاس کو انجوائی کر اس کو شیئر کرنا مت بھولئے گا اور اگر آپ نے ویڈیو پورا دیکھا ہے تو آ کر ڈن لازمی لکھئے گا ملتے ہیں اگلی کلاس میں اپنا بہت خیال رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ